بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چیلی گارلک ساوس جو کہ گھر میں بہت زیادہ مزیدار بنتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیماتروں کی پرائس تو کافی کم ہوئی بھی ہے لیکن چیلی گارلک ساوس کی تو وہی پرائس ہے تو کیوں نہ ہم اسے گھر میں بنا کر سٹور کر لیں اس کے لئے اجزاء بھی کم ہی چاہیے سب سے پہلے تین کپ پانی لے لینا ہے پھر اس میں تقریباً تین پاؤر ٹماتر لے لینے ہیں ٹماتر پر آپ نے اس طرح کٹ لگا لینے ہیں کٹ لگانے سے ٹماتر اچھی طرح اندر سے گل جائیں گے اور ان کے چھلکے بھی آسانی سے اتر جائیں گے جب اوبال آجائے اور ٹماتر تھوڑے پکنے لگ جائیں اور ان کے چھلکے علیدہ ہونے لگ جائیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آہستہ آہستہ سارے چھلکے جو ہیں اس میں سے نکال دیں جیسے کہ اب یہ پکنے لگ گئے ہیں اور ان کے چھلکے علیدہ ہونے لگ گئے ہیں پھر میں نے جو ہے چمت سے آہستہ آہستہ سارے چھلکے نکال لی ہیں اگر تھوڑے سے رہ بھی جائیں تو خیر ہے اب ان چھلکوں کو علیدہ کر لینا ہے اور ٹماتروں کو اچھی طرح پانی میں گلا لینا ہے آہستہ آہستہ ٹماتر کا جو پانی ہے وہ کم ہوتا جائے گا اور ٹماتر جو ہیں وہ اچھی طرح گلتے جائیں گے آپ نے بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ زیادہ تر اس کے چھلکے نکل جائیں چھلکے علیدہ کرنے سے ایک تو اچھا اس کا پیسٹ بن جائے گا اور صحت کے لیے بھی اچھے ہوں گے ساتھ ہی ابھی جب اچھی طرح گل جائیں تو اس میں ہم نے ہاف کپ جو ہے وہ گارلک ایٹ کر لینا ہے گارلک کو زیادہ نہیں گلانا کیونکہ چلی ساس میں گارلک کے چنک آئیں تو اچھے لگتے ہیں اب ہم نے اس میں ٹو ٹیبل سپون نمک ایٹ کر دینا ہے اور اب ہم نے پانی کے تھوڑے کم ہونے کا انتظار کرنا ہے تاکہ پانی تو تھوڑا کم ہو جائے اور وکفے وکفے سے تھوڑے سے چمچ ہلاتے جائیں جب پانی تمہیں ٹو ہے اور تماٹر بھی اچھی طرح گل جائیں تو آپ نے آنچ تتیز کرنی ہے اور اس کو لائنگ لسٹنگ بنانے کے لئے بھی میں زیجی مرک挟 کرنے ایٹ کرنا ہے جو کہ اس کے لئے changer اس کہ ، کیパ sudah بھی اٹھائے گا اور آپ سٹ tense been کر � Russian اب میں نے اس میں ہاف کپ جو ہے وہ سرکہ ایڈ کر دیا پھر اس کے بعد جب سرکہ بھی حل ہو گیا تو اب آپ نے اس میں 3 ٹیبل سپون کرش چلی کے ایڈ کر لینے اس کو اب زیادہ نہیں پکانا ہلکی آنچ پر تھوڑا سا چمت سے ہلا لینے تاکہ چلی کا جو کچھا پندہ نا وہ پم ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے چولہ بند کر کے اس کے تھنڈا ہونے کا انتظار کرنا ہے جب یہ ہلکا تھنڈا ہو جائے تو اب آپ نے اسے بلینڈر میں ڈال لینا ہے بلینڈر میں ڈال کے آپ نے اسے بلینڈ کر لینا ہے اگر آپ کو چنگ اچھے لگتے ہیں گارلک کے اور چلی کے تو آپ نے زیادہ بلینڈ نہیں کرنا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو زیادہ بلینڈ کر لیں مزیدار چلی گارلک ساوس تیار ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا